ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پسند کی شادیوں کی جو لانت ہے نا سیریل اور فلموں کی وجہ سے مجھے پتا ہے میں نام لے کر بات کر سکتا ہوں لیکن اسلام نے اجازت نہیں دیے میرے پاس خود مالے گاؤں کے اندر کئی لڑکی آئے آفیس پر ہم سے رابطہ کیا چار بچے ہو گئے مولانا صاحب اور جس لڑکے سے پیار کیا تھا وہ چار بچے پیدا کر کے بھاگ گیا اب ملتا نہیں کیا کروں ماں باپ اپنانے کے لئے تیار نہیں سماج اپنانے کے لئے تیار نہیں دو بچے ہو گئے چھوڑ کر کے بھاگ گیا میری بہنوں وہ جو سیریل کی لڑکی ہے اس کی زندگی صریف تین گھنٹے ہیں آپ کی زندگی تین گھنٹے نہیں ہیں آپ کو ناتک نہیں دکھانا ہے وہ سیریل کی لڑکی کو ناتک دکھانا ہے وہ سیروائن کو ناتک دکھانا ہے میری بہن آپ کو نہیں آپ نے تو پچاس سال جینا ہے آپ نے تو ستر سال جینا ہے آپ نے تو ہر پل جینا ہے آپ جانتی ہیں یہ زندگی جو حقائق کے ساتھ ہوتی ہے یہ معمولی نہیں ہوتی ہے ہر لمحہ فیس کرنا ہوتا ہے ہر لمحہ ملاقات کرنا ہوتا ہے ہر لمحہ سماج میں رہنا ہوتا ہے یاد رکھنا جو لڑکیاں بھاگ کر چلی جائیں ان کو زندگی بر کبھی عزت نہیں ملتی ان کے بچوں کو عزت نہیں ملتی لوگ پل پل ان بچوں کو زلیل سمجھتے ہیں لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کتنی ظالم ہے وہ ماں جو بھاگ کر کے شادی کر کے پوری زندگی اپنے بچوں کو زلیل کرنے کا زلیہ رسوہ کرنے کا زلیہ بنتی ہے پتائے جب بھاگی ہوئی ماں کے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے بچے ان کو کہتے ہیں اس کی ماں نے تو بھاگ کے شادی کی تھی کنکیوں سے اشارے کی جاتے ہیں سوچو سوچو ان معصوم بے قصر بچوں کے دل پہ کیسے نشتر چلتے ہوں گے اور وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش میری ماں یہ ظالم نہ ہوتی میری ماں کوئی بھاگ دامن ہوتی یہی تو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ہوش کے نہ خون لو دو علمہ کی لذت کے لیے دو علمہ کی لذت کے لیے اپنی پوری زندگی کو دعو پہ مت لگا دو اپنی پوری خوشیوں کو دعو پہ مت لگا دو اور پھر بات تو یہ کہ تم مسلمان ہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ رشتے جنت سے بن کر آتے ہیں اللہ نے درخت میں کوئی دوسرا پتہ بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا اللہ نے جانور کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا اللہ نے چھوٹی کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا اللہ نے پھول کی پتیوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا او میری بہن جو اللہ پھول کی پتیوں کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے درخت کی پتیوں کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے جانور کتے بلی کو بغیر جوڑے کے نہ بنائے وہ اللہ جب جانوروں کو بے جوڑ پیدا نہیں کرتا تم تو اشرف المخلوقات ہو محمد الرسول اللہ کی امت ہو اللہ نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا تم بغیر جوڑے کے پیدا نہیں ہوئی ہو تمہیں اپنا رشتہ ڈھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جنت میں تمہارے رشتے بنا دیئے ہیں انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ عزت کے ساتھ رشتہ تمہارے گھر چل کر کے خود آئے گا اور تم عزت کے ساتھ خود جاؤ گی یہ جو تم نے نعوزت اختیار رکھی ہے پسند 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 محبت 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 یہ محبت نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے یہ درندگی ہے یہ وحشت ہے یہ جھوٹا پن ہے یہ مکرو فریب ہے میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو بھی جنہوں نے میرے پاس آ کر کے رویا ہے توبہ بھی کی ہے انہیں احساس بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں سے محبت کے نام پہ ان کی عبرو لوٹی ان کی عبرو لوٹی